السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ عبادہ وصلاح 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 وعلا من اللہ نبی عبادہ امباد فاظ بللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خواب کے اندر ننگا دیکھنا انسان کو ننگا اگر دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرے گا اور پریشانی کا سامنا کرے گا اس طرح اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ برہنہ ہے اس کے اوپر لباز نہیں ہے تو اسی اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ عزت اور مال و دولت دے گا اس طرح خواب کے اندر کسی عورت کو یعنی کہ برہنہ دیکھنا نیک آدمی کے لیے اس کی تبیر نیک ہوتی ہے یعنی اچھی ہوتی ہے اور برے بندے کے لیے اس کی تبیر جو ہے وہ بری ہوتی ہے یعنی کہ بدنامی رسواہی تو ناظرین یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برانہ دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت گناہگار ہے کیونکہ شیطان جو ہے یہ لازمی انسان کے ساتھ دھوکھا کرتا ہے اور بندے کو پریشان کرتا ہے اور ایسی ایسے وسوسات ساری زندگی کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں ہوا عدو اللہ کمو تمہارا دشمن ہے اس سے بچو اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اس کو اپنا دشمن پکڑو یعنی کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان عداوت جو ڈالی چی وہ بھی ایسی شیطان نے ڈالی تھی اس لئے ناظرین ہم یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شیطان ہے یہ خواب کے اندر یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ جی تیری جو وائف ہے وہ جناب رانہ تھی تاکہ جو بندہ ہے وہ بات ذہن ہو اور ان کا معاملہ طلاق کی طرف جائے